تو ہلو سٹوڈنٹس کیسے آپ سب میں آپ سب کا سوگت کرتا ہوں ہماری اس یوٹیوب چینل اے محمد سٹوڈی سرکل پہ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ایک بہت ہی جبردست پویٹری کو پڑھنے چاہ رہے ہیں جس کا نام ہے بکس اور اس کو لکھا گیا ہے ایلنور فارجیون کے دورہ تو ہم لوگ اس پویٹری کو پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے ہمارے جو رائٹر ہیں ہمارے آدھر ہیں ایلنور فارجیون ان کے بارے میں تھوڑا سا انفرمیشن لے لیتے ہیں کہ آخر انہوں نے اپنی لائف میں کیا کیا ہے ایلنور فارجیون was an english author of children's stories and plays poetry and biographies she won many literary awards for her work اب دیکھو یہاں سے پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ ایلنور فارجیون جو ہے وہ ایک مہلہ ہے اور یہ انگلینڈ کی رہنے والی ہیں کیونکہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک انگلیس author ہے اور انہوں نے بچوں کے لیے stories لکھی ہیں plays لکھی ہیں plays کہنے کا مطلب ناٹک ہوتا ہے انہوں نے بچوں کے لیے poetry لکھی ہیں اور انہوں نے biographies بھی لکھی ہیں biographie کہنے کا مطلب کسی مہان انسان کے بارے میں کسی مہان بیکتی کے بارے میں جب کوئی لکھتا ہے تو اسے جیونی یا انگلیس میں biographie کہا جاتا ہے اور انہیں کئی سارے literary awards پہ ملے ہیں ان کے کاموں کے لیے کہنے کا مطلب ہے کہ ایلنور فارجیون کے نام پہ ایک award بھی دیا جاتا ہے یہ award دیا جاتا ہے ان لوگوں کو یا ان سلسطانوں کو ہر سال یہ award دیا جاتا ہے جن سلسطانوں نے کیا کیا ہے that have made an outstanding contribution to children's book جن سلسطانوں نے یا جن لوگوں نے بچوں کے لیے کافی سارے کتابیں لکھی ہیں اور اس میں اپنا contribution دیا ہے the poem books speaks about the joy of reading اور جو ہمارا یہ جو poem ہے وہ بتلاتا ہے کہ پڑھنے میں کیا کیا آنند آ سکتا ہے کہ پڑھنا بھی کتنا interesting ہوتا ہے ہے نا تو چلو ہم لوگ اس poetry کو سرو کرتے ہیں فورسٹ اسٹینجا ہے ہماری اس poetry کا what worlds of wonder are our books کہنے کا مطلب کہ ہمارے یہ جو books ہوتے ہیں ان کی دنیا کتنی شاندار ہوتی ہے کتنی wonderful ہوتی ہے ایک book جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں ایک عجوبہ ہوتا ہے ہے نا کہنے کا مطلب جب آپ اس book کو پڑھتے ہو تو اس میں بہت ساری wonderful چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے اسی لیے ایلینور فارجین ہماری author اس poetry کے فورس لائن میں کہتی ہے کہ what worlds of wonder are our books کہ ہمارے کتابوں کی دنیا کتنی عجوبہ ہوتی ہے کتنی آشتر جنت کتنی شاندار کتنی wonderful ہوتی ہے second line کہتا ہے as one opens them and looks کہ جیسے ہی کوئی انسان یا کوئی بھی آدمی کیا کرتا ہے ان کتابوں کو کھولتا ہے اور ان میں دیکھتا ہے انہیں دیکھتا ہے new ideas and people rise in our fancies and our eyes اب دیکھو یہاں پہ fancies کہنے کا مطلب imagination ہوتا ہے تو جب آپ ان کتابوں کو کھولتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کے دماغ میں نئے نئے ideas آنے لگتے ہیں اور آپ کی آنکھیں جو ہے نا الگ الگ لوگوں کی تصویر بنانے لگتی ہیں جب آپ کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں الگ الگ طرح کے characters دیئے گئے ہوتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں لوگ ان characters کو اپنی کلپناوں میں لانے لگتے ہیں لوگ اور ان کے بارے میں ایک بیچار بنانے لگتے ہیں لوگ اس poetry کا second stage کہتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ دو بچیاں بیٹھے ہوئی ہیں اور کتابیں پڑھ رہی ہیں ہم لوگ ان کے پاس تھوڑی سی دیر میں آئیں گے second stage کہتا ہے the room which sit in melts away اب دیکھو melts away کا مطلب آپ کے بک میں دیا گیا ہے disappears گائب ہو جانا ہے نا کہنے کا مطلب کہ جس room میں ہم لوگ بیٹھ کے کتابیں پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ room کہیں گائب ہو گیا ہے مطلب جس room میں آپ بیٹھ کر کتابوں کو پڑھتے ہو تو آپ ایک دم کتابوں میں کہیں کھو سے جاتے ہو تو آپ کو پتا ہی نہیں چلتا کہ آپ کہیں room میں بیٹھے ہو یا کسی aeroplane میں بیٹھے ہو یا کسی bus میں بیٹھے ہو یا کسی car میں بیٹھے ہو مطلب آپ جہاں کہیں پہ بھی بیٹھ کے پڑھائی کرتے ہو ایسا لگتا ہے کہ آپ وہاں پہ نہیں ہوتے ہو اس کا second line کہتا ہے and we find ourselves at play with someone who before the end may become our chosen friend اب یہاں پہ دیکھو before the end کہنے کا مطلب soon بہت ہی جلد ہے نا کہنے کا مطلب یہ جس room میں ہم لوگ کتابیں بیٹھ کے پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم وہاں سے کہیں اور چلے گئے ہیں وہ room گائب ہو گیا ہے اور بہت ہی جلد ہم لوگ ہم لوگ خود کو کسی اور کے ساتھ کھیلتے ہوئے پاتے ہیں کسی اور کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے پاتے ہیں اور بہت ہی جلد کیا ہوتا ہے وہ character جو کتاب میں ہوتا ہے وہ ہمارا friend بن جاتا ہے وہ ہمارا دوست بن جاتا ہے کیا بچو آپ سب نے علی بابا اور چالیس چور کی کہانی پڑھی ہے تو جب ہم لوگ اس story کو پڑھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ علی بابا کے ساتھ ہماری دوستی ہو گئی ہے تو یہی چیزیں یہاں پہ بتائی گئی ہیں ہم لوگ آ جاتے ہیں اس کے third estenja میں اور اس کا third estenja کا fourth line کہتا ہے اور we sail along the page to some other land or age کہنے کا مطلب جب ہم کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کتابوں کے پنوں کے ساتھ کسی اور دنیا میں چلے جاتے ہیں یا ان کتابوں کے پنوں کے ساتھ کسی اور عمر میں چلے جاتے ہیں اب اس کو میں اچھے سے سمجھا رہا ہوں سپوز کرو یہ دونوں جو بچیاں ہیں نا ڈیلی میں ہے ابھی تو ڈیلی میں یہ لوگ اپنے گھر پر بیٹھ کے کتابیں پڑھ رہی ہیں اور اس کتاب میں دیا گیا ہے کس کے بارے میں یا تو ہمچل پردیس کے بارے میں یا تو جمہو اور کاسمیر کے بارے میں تو یہ ہوتے تو ہے ڈیلی میں لیکن ان کا دماغ کہاں پھر ہوتا ہے یا تو ہمچل میں ہوتا ہے یا تو آپ کے جمہو ان کاسمیر میں ہوتا ہے اب سپوز کرو یہ تو ہو گیا کہ دوسرے دیس میں یا دوسرے جگہ پہ یہ لوگ چلے گئے لیکن یہ جو ایج کی بات کر رہے کہ ہم لوگ کتابوں کے پنوں کے ساتھ کسی دوسرے ایج میں بھی چلے جاتے تو سپوز کرو یہ جس کیریکٹر کے بارے میں پڑھ رہے اس کا عمر جو ہے اس کا جو ایج جو ہے وہ پچاس سال ہے اور ان بچیوں کا عمر کتنا ہوگا دس سال ہوگا تو یہ لوگ اسی کے ایج میں چلے جاتے ہیں اور ایک پچاس سال کا آدمی جس طرح سے سوچتا ہے بلکل یہ لوگ ویسے ہی سوچنا سرو کر دیتے ہیں تو وہی یہاں پہ بتائے گیا ہے کہ ہم لوگ کتابوں کے پنوں کے ساتھ کبھی کبھی کسی دوسرے دنیا میں یا کسی دوسرے عمر میں بھی چلے جاتے ہیں کہنے کا مطلب ہم لوگ تو بیٹھے اس چیئر پہ ہی ہوتے ہیں ہم لوگ بیٹھے تو اس چیئر پہ ہی ہوتے ہیں لیکن ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے ہم لوگ پوری طریقے سے اس بک میں کھو سے جاتے ہیں ہے نا صرف دیکھنے کو لگتا ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں چیئر پہ لیکن ہم وہاں پہ اپنے مائنڈ سے ہوتے نہیں ہیں اب آ جاتے ہیں ہم لوگ اس چپٹر کے جو لاسٹ اسٹنجہ دیا گیا ہے اس پہ آ جاتے ہیں لوگ ایچ بک is a magic box which with a touch a child unlocks اب دیکھو یہاں پہ بتائے گیا ہے ہر ایک کتاب ایک جادوی بکسے کے جیسا ہوتا ہے جسے صرف چھونے ماتر سے ایک بچہ اسے کھول سکتا ہے اب جرہ دھیان سے دیکھو یہاں پہ بک کو ہے نا ایک جادوی بکسے جیسا بتائے گیا ہے اب اس کو جادوی بکسے جیسا کیوں بتائے گیا ہے کیونکہ کتابوں میں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہوتی ہیں آپ کہیں سے کہیں اور جا سکتے ہو جیسے کہ ایک جادوگر کسی چیز کو کسی چیز میں کنورٹ کر سکتا ہے اسے کسی چیز کا کسی چیز میں وہ بدل سکتا ہے ویسے ہی کتاب بھی ہمیں ہمارے اپنے ایموشن سے ایک ایموشن سے دوسری ایموشن میں لے جا سکتی ہے آپ کتاب اگر پڑھتے ہو اور سٹوری جو اگر فنی ہے تو آپ ہسنے لگتے ہو اگر سٹوری آپ کا سیڈ ہوتا ہے تو آپ رونے بھی لگتے ہو تو کتابیں جو ہے نا ایک جادو کے بکسے جیسی ہوتی ہیں جس میں کبھی بھی تعلہ نہیں لگا ہوتا ہے لیکن ایک جو جادوگر ہوتا ہے وہ اپنے باکس میں اپنے ماجیکل باکس میں وہ تعلہ لگا کے رکھتا ہے تاکہ اس کے چیزوں کو کوئی چورا نہ سکے لیکن یہ جو ہمارا بک ہے یہ ایک ایسا ماجیک باکس ہے جس میں کبھی بھی تعلہ نہیں لگا ہوتا ہے اور اگر آپ کو ان ماجیکس کو انجوائے کرنا ہے تو صرف آپ ان بکس کو ٹچ کر کے مطلب جیسے ہی آپ ٹچ کروگے اور اسے آسانی سے کھول لوگے اور اس کو پڑھ سکتے ہو اور اس کے ماجیک کو آپ انجوائے کر سکتے ہو اس چپٹر کا اور اس پویم کا جو لاسٹ دو لائنز ہے اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہنے کا مطلب کسی بھی کتاب کو آپ دیکھوگے تو اس میں کورس لگے ہوتے ہیں دونوں سائیڈ میں جس کو ہم لوگ جلد بھی کہتے ہیں تو ان کتابوں کے دونوں سائیڈ کے کورس کے بیچ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو یہ ساری کتابیں اپنے لورز کے لیے رکھتی ہیں مطلب اگر آپ بک لورز ہیں آپ کو کتابیں پڑھنا پسند ہے تو اگر آپ ان کتابوں کو کھولتے ہیں تو اس میں بہت ایسی چیزیں آپ کو مل سکتے ہیں جس کو آپ پڑھ کے انجوائے کر سکتے ہیں وہی یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ان بیٹوین دیئر آؤٹسائیڈ کورس یہ سارے کتابیں اپنے کورس اپنے باہر کے کورس کے بیچ میں اپنے پریمی کے لیے وہ ہر چیز رکھتی ہیں جسے ان کا لور پڑھ سکتا ہے اور انجوائے کر سکتا ہے دیکھ سکتے ہو یہاں پہ پکچر دیا گیا ہے تو یہ لوگ جو ہے نا یہ لوگ یہاں پہ اس بک کو پڑھ رہے ہیں اور ان کے مند میں یہ سارے بیچار آ رہے ہیں کہ یہ لوگ کہیں سمدر میں چلے گئے ہیں یہ لوگ مچھلیاں دیکھ رہے ہیں تو یہ بک ایسا ہے کہ ایک جادو کے بکسے جیسا کام کرتا ہے تو یہاں پہ ہم نے اس پویٹری کو کمپلیٹلی پڑھ لیا ہے پویٹری کا ایکسپلینیشن کیسا لگا آپ لوگ کومنٹ کر کے مجھے جرور بتائیے گا ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل پہ اگر نئے ہوں گے تو چینل کو سبسکرائب جرور کرنا ہے ملتے ہیں ایک نئے چپٹر کے ساتھ تب تک لیے بابائی